بڑے خصورت روحانی بیان کر رہے تھے پیر مخدوم ثانی شاہ سرکار ایک مرتبہ بلیو سبحان اللہ وقت کافی ہو چکا ہے دامنے وقت میں جس قدر گنجائش ہے علی بھائی پہلے بھی ایک اہی پڑھ کی تشریف فرمائے ہیں پھر واپسی مسافر مجھے ایک کلام کا حکم بھی تھا مجھے اور اس بات کی خوشی بھی ہوگی کہ میں مخدومیں کائنات کی پاک برگاہ میں چندر مصرے پیش کر رہوں دعوت علی بھائی کو دینی ہے محبت کے ساتھ کہ یہ سبحان اللہ میں ایک مصرے کا سہارا لوں گا اے جبینِ مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبینِ توجہ ہے اے جبینِ مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سلہ ہے جنابِ سیدہ زہرہ اے جبینِ مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سلہ ہے جنابِ سیدہ زہرہ اور پوچھا جو کسی دیوانے سے مقامِ سیدہ پوچھا جو کسی دیوانے سے مقامِ سیدہ سر کو جکا کے کہا اللہ نہیں ہوں میں سر کو جکا کے کہا اللہ نہیں ہوں میں اللہ کا دربار مدانِ معاشر کو سجا ہوگا اور بیٹی کی اور بی بی کی سواری آئے گی جنابِ سیدہ امہ ہوا کی سواری آئے گی جنابِ امبریم کی سواری آئے گی اور بی بی کی سواری آئے گی اللہ کے دربار سے آواز نہیں آئے گی جب سواری سیدہ طاہرہ زہدہ عبدہ مخدوم کنات فاطمہ تلظہرہ کی سواری آئے گی اللہ کے دربار سے آواز آئے گی امتیوں نظروں کو جھکاؤ محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے محمد کے بیٹی کی سواری آ رہی ہے میری دعاوں کو وہ درجہ قبول ملے میری دعاوں کو وہ درجہ قبول ملے نبی کی بیٹی نیا بزارہ حنام عزت مہا بزارہ میری اکل دا فیصلہ ہے علی سوال جواب عزارہ تیرے ہر ایک چمن دے پھلنوں سلام کردے گلاب عزارہ میری دعا بزارہ میری دعاوں کو درجہ قبول ملے درجہ قبول ملے حجاب و عزمت سے میں شان بنت رسول لکھوں حجاب و عزمت سے میں شان بنت رسول لکھوں قلم کی اوپر ادب سے لفظ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا انا جزارہ ایک شہر مولا لی کی برگاہ میں زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناجزارہ جو تیرے شاہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاجزارہ مریض ہے لا علاجزارہ مریض ہے لا علاجزارہ عرض و سماک کے اندر ہرجا علی علی ہے میں نے علی بھائی کو دعوت دینی ہے ان کی نام کی نسبت علی سے ہے عرض و سماک کے اندر ہرجا علی علی ہے تنویرِ لم جزل ہے عقی رضا علی ہے بنیادِ عاشقی ہے شاہِ نجف کی الفت ایمان کی جو پوچھو مشکل کشا علی ہے پوچھیں کہ جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت کہہ دوں گا میرا پیشوا کہہ دوں گا پیشوا علی ہے دارِ حضاری مقبولِ عرب و عجم جہاں دردِ دل بستے ہیں وہاں پر پڑی اور سنی جانے والی آواز محترم المقام بلبل چمستانِ رسول عظیم مدہِ رسول بھائی علی رضا نوری صاحب نعرِ تقریب نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ رسالت محبت سے نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوت بسمِ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامنِ کرم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں اہلیانِ ڋڈڈوت شریف جتنے بھی آپ حضور کے غلام یہاں پر تشریف فرما ہے جو حضور کی معفل کو سجانے کی خوبصورت نیت لے کر یہاں پہ تشریف فرما ہے اللہ پاک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ آپ پر حاضر فضل و کرم فرمائے الحمدللہ میری خوشبکتی کے استاذ العلماء شیح الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزاق صدیقی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب آپ تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے اپنے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری پیش کرنے کے ساتھ اتحاصل کروں گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے مشکور ہو آمر بھائی کا جنہوں نے حکم فرمایا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے محبت کے ساتھ مل کے کریمہ کا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رویرال کے سرکار دیبار گچ درود و سلام نہ نظرانہ پیش کرو پڑو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و سلام علیہ وسلم حبیب اللہ مقدرہ والا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی بھی ایک ملے تو حیات بنتی ہے بابر بھائی حضور آپ بنائے تو بات ملتے ہیں حضور آپ بنائے تو بات ملتے ہیں کرم کی بھی ایک ملے کرم کی بھی ایک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ بنائے تو بات ملتے ہیں ملے جو ازن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں جو ہو حضور کی مرضی تو نات ملتے ہیں جدا جگ پروان آئے جدا جگ پروان آئے او بابا زہرادا حسنین دانان آئے ایک شاعر ہے سرائی کی شاعر نام ہے شاکر شجابادی حضور کس نے پچھے آئے زندگی کمیں گزاری ساری زندگی پیرا لائز رہے ہو تھوڑا جسم کام نہیں کیتا وہ بولنے جو بھی دکت بے شاندی ہے تھی زندگی کمیں گزاری ہے آپ فرما دینے ساکو آسرِ حَنِ اللہ نہیں اچھی سبان اللہ ساکو آسرِ حَنِ مِٹھے مَدْمِ دے ساڑے حَالتِ کرم ہزار تھی سر صدیق عمر عثمال و علی ساڑے حَامِ جار یار تھی سر تھی ہوس 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 کہر تھی گرمی ہشر تھی دل اوہ تھے جلوہ 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 کر سرکار تھی سر اوہ جدے سہرِ شاکر گانے ہاں اوہ دے نب ہل سن پیڑے پار تھی سڑے اوہ دے لاب ہل سڑے بیڑے پار تھی سڑے مہمن نیا اللہ مدینہ سونٹ کل بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بھائی احمد جہاں بھی ہو طبیعت ویسی خوش ہو جاتی ہے اللہ آپ کو مزید کرم نوازی فرمائے آپ پر برکت فرمائے جلوہ کہ یہ سبحان اللہ کچھ یہاں کھو سبحان اللہ حضور بڑی پیاری ربائی ہے مہمن نیوہ تیڑے عشق کی اندر میں عویس بھی نہیں تے بلان بھی نہیں تیار سبحان اللہ جتنے رشیب و فراز آپ کے رستے میں آتے ہیں نا میری تو ویسے طبیعت وہاں تک ہراب ہوئے تھی لیکن پھر بھی آپ کی زیارت میں یہ مقصود تھی کیونکہ آپ حضور کی عاشق ہیں بس سبحان اللہ مجھے چاہئے کچھ نہیں چاہئے بس سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ شیر کہتا ہے مہمن نیوہ تیڑے عشق کی اندر میں عویس بھی نہیں تے بلان بھی نہیں کوئی میرا حسن ہے حسن بھی نہیں میری چان سجڑ کوئی چان بھی نہیں میں آوا کدو تے بھلاویں کدو یہ جواب بھی نہیں یہ تے سوال بھی نہیں تیرا در چھٹ کے کتے ہور وجہ کملی والیا میرے مجھا چان پھر ہر بھلا کھے جدو دل حشر دے سوال ہونگے ہاں بولو جدو دل حشر دے سوال ہونگے ہاں بولو ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے او جلتا آچ جائے گی سواری عبدی اگے اگے حضرت بیلال ہونگے ہاتھ چوکے ذرا اگے اگے حضرت بیلال ہونگے ہاں بولو ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے میاں سا فرما دینے دنیا دے او جس دکھ نہیں پایا او کی آیا کیوں آیا پوچھ اویس بیلال دے کولو او نا کیوے یار منایا جس دکھ نہیں پھر جانا پا میں سوڑے ملن ہزارا اگے 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 حضرت بیلال ہونگے بولو اگے اگے حضرت بیلال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے سب بولو ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہونگے اور وہ جو دن ہوگا نفس ہے نفسی کا عالم لیکن شہر کہتا ہے گھبرانہ نہیں ایک تو ہمارے وزیراعظم سب کہتا ہے گھبرانہ نہیں یہ اور گھبرانہ ہے یہ تو گھبرانہ چاہیے لیکن جو سرکار کے ہیں انہیں گھبرانہ نہیں چاہیے کیوں نہیں آکو زبان اللہ ہویا پتہ آپ ساری آلو پائی ہوڑی اے پرہو دادی کس میں ڈڈوٹ چمین والی ہو مصطفانوں ساڑے ہی حیان ہوڑی نارا اے رسال مصطفانوں ساڑے ہی حیان ہوڑی بولو مصطفانوں ساڑے ہی حیان ہوڑ گے آکو زبان اللہ زلف لہرہ کے وہ جب آئیں گے حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرہ کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو توزخ کیا ہے پھر سرِ حشر یہ رحمت کا نبادہ کیا ہے اے پریس تو میری عمال نہ تولو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے اچھا فقیر کی بات وہ حکمت سے حالی نہیں ہوتی ہے یہ شیر حاجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کا مصدقہ ہے کچھ علم اکرام مشہہ ازام اس کو پسند فرماتے ہیں کچھ نا پسند فرماتے ہیں لیکن اگر یہ تر غور حضور آج آپ کے سامنے میں پڑھا ہوں ہے حاجہ سامنہ درگ یہ سبان اللہ اوہ جڑی جلت دا جڑی جلت دا ملا مان کرے لیں اوہ تیری جلت مول نہ وڑسوں جڑی دو زخ دے گبرائیں نگر سبان اللہ تُو ڈرآوے دینے اوہ تیری دو زخ مول نہ سڑسوں ای جلت دو زخ شالہ قائم تھی وے میں تا دا مڑ حضور دا پھڑسوں غلام فرید تے نظر چاکی تو نائی تھا یڑسوں نائی تھا یڑسوں یہ تے گل پسان دے یہ تے سبان اللہ نائی تھا یڑسوں نائی تھا یڑسوں سبان اللہ پر حضور کے غلام سرکار کی زیارت کر کے کہیں گے تو شاہِ خوبا تو جانے جانا تو شاہِ خوبا تو جانے جانا پہلے کسی نے پڑھا ہے کلام پہلے کسی نے پڑھا ہے پڑھا ہے تو پھر بھی ایک شریعہ سننا ہے تو شاہِ خوبا تو جانے جانا آپ کے کلام کو ذرا میں آگے لے کی چل رہا ہوں تو جانے جانا تو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہوں ملکتاب تیرا نابل سکی ہے نابل سکے گا بولو نابل سکی ہے نابل سکے گا نشان تیری جواب تیرا اس کلام کا سہارہ لے کر میں نے کلام پیر میرے لیشاہ صاحب کا پڑھنا ہے درگ زبان اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اے نو ہستے دائن وانا کھا رب سچے دن قرحانا کھا یا یکی آدہ قرحانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچے آکھا تیر اب دن شانا کھا جسے شان تو شانا سب بڑیا اوہ دے ہاتھ مہار زمانے اوہ دے دو جگتے سن دھانے داگ کھولے اکلے انسانے یا لاجڑا رال کے بڑے کار جاوے سوے سرکار دی زیارت ہو جائیں سویر اٹھ کے آکے مکچن دو پدر شاو جانے مٹ چمک دلاتے نورانے یہ کانی زلپتے اکم ستا یہ مخمور اکی انمت بریان سرکار کے چشمانے کرم دیکھ کر تو یہ چشمانے کرم کے اوپر جو عبرو ہوتے ہیں جنہوں پجابی چھپر وٹے کہیں دینے لیکن سرکار کے عبرو شریف دیکھ کر پیر شاہ فرما دینے دو عبرو کوس مثال دشن جتنوں کے میاں دے تیر چھٹنے لبا سرخ آکھا کلان یمن چھٹے دند موتی دیا ہینے لڑیا اور حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں لاؤ مکتی محتت بڑھ دے یمن لاؤ مکتی محتت بڑھ دیکھا لاؤ سجڑ جو ہمرا وادی شڑ کریا اوہ دے حسن دا پرتو شم سکمن اوہ دے متوالے دو بکروں من یہاں رکسی لاج لہ دیردن اے ہو سورت شالا پیش نظر رو بکت نظار دے روز حچن اچھ کبرت پلتی ہو سگجن سب کھوٹیاں تھی سد تد کھریاں پانچواری کن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مایا جمالکہ مایا حسانکہ مایا جمالکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا مستاخ اکے کتھے جائے سب کھوٹیاں کچھ ہی سبان اللہ پھر کہہ دیجئے سبان اللہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں عام سرکار جیسے ہیں سرکار ہمارے جیسے ہیں ایک پنجابی کے شاعر نے اپنا عقیدہ پیش کیا ہے اور پیش کر کے ان لوگوں کو بتا دیا ہے جو کہتے ہیں عام سرکار کے جیسے ہیں شاعر کہتا ہے ہاں اے میرا لے دین لوگی دین لوگی ہو تیرے نال سوڑیاں اے میرا لے دین لوگی تیرے نال سوڑیاں لوگ جیسے ہیں اے میرا لے دین لوگی او پلا ہو گئے آقا تیری رحمت آلی آنکھ دا ہنج کوئی غریب آنکھ دا تیار نہیں رکھ دا پلا ہو گئے آقا تیری رحمت آلی آنکھ دا ہنج کوئی گریب آنکھ دا تیار نہیں رکھ دا جیوے رکھے تو گلامہ تا خیالی سوڑیا تیرنو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سوڑیا اے میرا لے دین لوگی اے میرا لے دین لوگی تُسی جے بلا ہو آقا روک ٹور پہن دینے موٹھی آچ روڑے وی درود پڑ لے دینے تیرے گین گین دساں تیرے گین گین دساں کی کمال سوڑیا بس ہاتھ چوکے نگال کیل گین دساں تیرنو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سوڑیا اے میرا لے دین لوگی اے میرا لے دین لوگی اے میرا لے دین لوگی سبان اللہ آخر میں مناخ جناب صدیق اکبر اچھی سبان اللہ نہیں ایسے نہیں دٹ کے سبان اللہ نہیں چاہیے ہاں 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 سارے یار حضور دے سونے نے کچھ سبان اللہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتا نے کیتا پیار نبی نال بڑی آنے پرے دے پیار دیا کیا باتا لے کیتا پیار نبی نال بڑی آنے اے جپریت نبی نال لائے کارب کوئی نہ چیز بچائے اے جذبہ اے جذبہ ریخ عمر بولے اے جذبہ ریخ عمر بولے اے جذبہ اور چڑی اس کے نبی دے مہت دیئے چڑی چڑی اس کے نبی دے مہت دیئے اے پاک اے پاک ستیک دی ہستی دگمار دگمار کہ سپ بھی گون اٹھے آ کہ پہرے دار دیا کیا باتا سارے یار حضور دے سوڑ دے سوڑ سبان اللہ اب جناب حضرت مرے فاروق سبان اللہ ایک شیر جناب کا ہم اسلام کی شوقت صدفے دیئے کا گوھر ہے شہکار رسالت جیسے کہیے وہ عمر ہے شہکار رسالت جیسے کہیے وہ عمر ہے جس سلام کے صدقے سے دعا میں اثر ہے تین دفاعات اٹھا کے ہر حضرت تمہیں فاروق کا غلاب کہے وہ نام عمر ہے سرکار دوالو صلی اللہ کے دستے مبارک بھر کہیے سبان اللہ لیکن جب چالیس میں کی بھاری آئے کہیے سبان اللہ جب چالیس میں کی بھرکت کیا ہوئی کہ کعب میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی سب چالیس آج 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 سبان اللہ او کعب میں لماز آج ادا ہو کہ رہے گی کیوں خطاب کے میں دیکھ یہ آمد کا اثر ہے خطاب اللہ خطاب کا بیٹا آپ کو رنگ دے رہا چکے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے مرزل فضائ دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دے دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے یہ سوال اللہ جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور پینے سے رجل نصیر احمد اللہ لے آپ فرماتے ہے مرحب مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھلے کا اٹھلے کا یاب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے ہی دری اٹھنے آیا بن ہی کے بارا اور امام پاک کربلا کے میدان میں جب گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے تو پیٹ سب اس وقت کا نقشہ کھینج کر اپنے اشار میں پیش فرماتے ہیں کہ کھل کا کھل کا جمال جزم کے چہرے سے ہے آیا کھل کا جمال جزم کے چہرے سے ہے آیا اب حسین والی ہاتھ کھڑا کر کے گھوڑے پہ ہے حسین نزارہ حریقہ ہے بولو گھوڑے پہ ہے حسین نزارہ حریقہ ہے اور تو کیا ہے کیا تو کیا اور کیا ہے تیرے علم کی بسا تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسا تجھ پر ہم پر ہم پر کرم نصیر یہ سارا عدی ہے ہم پر کرم نصیر یہ سارا عدی کا اور آخر میں چند اشار آرفانہ کھلا سارا سوال سوال اللہ ماں کشان کے بھی میں اسی میں پیش کرتا ہوں پانچ مٹ کے اندر اندر اپنی حاضری کو میں وائنڈ آب کروں گا میں آپ کے زوگ کو سلام پیش کرتا ہوں بڑے زوگ سے آپ سن رہے ہیں چلیں میں جلدی جلدی اپنی حاضری ٹائم نہیں بتاتا لیکن ہوگا اس کے آس پاس اچھے سوال اللہ احمد بھائی تھوڑا سا آج ما شاء اللہ مجھے پتہ ہے ماحول مسجد کے اندر کا ہے تو اس لئے آپ کو بھی پرابلم ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سی آپ اور شفقت کیجئے گا چنگے آدھاتے وہ ہر کوئی بن تھا چنگے آدھاتے بے باگ بہار بے باگ بہار گلزار وچھ ایک ڈھی گر کھڑڑا میں مسجد تیڑے عالم فاضل مفتی بوت ایک مسخرا بھندڑا میں مسجد تیرے درد اوٹھا مجی آجوں ایک پی دادا دنبڑا میں وی سئی تیرے شیرہ دے کل سگل ہے درد ایک کتڑا مدڑا میں وی سئی سینو کو جی بیدھنا چھاٹوے بولو سینو کو جی بیدھنا چھاٹوے بولو سینو کو جی بیدھنا چھٹوے تو سامبھلے آدے حد لجوے تو سامبھلے آدے حد لجوے خوزوان اللہ سالو تیری ذات تے مال یا رسول سالو تیری ذات تے مال آنکھو سالو تیری ذات تے مال پورپان تیڑے تُو جند جانے آنکھو پورپان تیڑے تُو جند جانے بابا حادم رزوی رحمت اللہ آپ رماغی انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سکھا لکھا ہے عالی حضرت میں کہیے در سباہ اللہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پنا آج مدد با غل سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا نعمت با تا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی ملشی رحمت کا کلمدان گیا پھر کہتے ہیں حضر صاحب رجے نہیں میں نہیں رجے کیوں گول گتان سب خیش قبیلہ ہائے ہائے یا رسول اللہ میرے ماں باپ بین پائیں میری اولاد قربان نہیں اتنا نہیں یا رسول اللہ سارا قبیلہ قربان نہیں یا رسول اللہ آنے والی نسل قربان خیش قبیلہ ایک تیہ دل پہ دیلا تو دیوا وچ قدبہ دے سر نجران اکوار کرے جے ہاتھ تو غلام پرید صحیح غلام پرید میں دور نہ تیسا تیڑ زنف تی تھڑ دی چھان تو حضور حاجہ صاحب اور آپ سردار احمد سردار احمد اللہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کی آہو زاری اتنی حضور کو قبول ہوئی حضور کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ سرکار کرم فرماتے اور اپنا دیدار عطا فرماتے اتی خوب گئے ہیں کہ ہمیں نہ سرکار کی خبر ہے نہ سرکار کے رب کی خبر ہے لیکن حاجہ صاحب فرمان دینے یا رسول اللہ مر ویسا پر چھڑ سانا چھے پی جھوکتے مند مہین بڑ ویسا میں تا خاک پیرا دے جتھو لنگ سن یار چہید بل سن ناہی سونا پل سن ناہی گبر آتائی اے زخم تے درد دلید گنام پھرید شان نا مانگ دوا ماں نا ویچھڑن یار قید نا ویچھڑن یار قید سوان اللہ اور اپس سردار احمد سردار احمد احمد اللہ اتنی بڑی بات کر رہے سامنے سسی اور پنن کو رکھا لیکن اندر بات جیسے بابا جی کہتے گالویچ ہو رہے ایک واری سارے راکھو گالویچ ہو رہے ہو رہے ہو رہے ہاپس سردار پرماندینے قدی جاڑیاں بڑے بڑے سلوٹ لگے ہو منہ درتا ہے خوف آتا ہے کہ یار لاکہ بڑا عجیب جی لیکن ہاپس سردار پرماتے قدی جاڑیاں کون کھلو پچھ دی کدی جاڑیاں کون کھلو پچھ دی کسے خان میرے نو میں کھیا اے اے نا ڈنگ پھڑ گیا رست آتے کسے شاہ سلطان نو کھیا جس میں اجڑی جس میں اجڑی تے کرم کی تا فیض اس فیض رسان نو کھیا جدی دیت میراج سردار دیئے کسے شاہ سلیمان نو کھیا کسے شاہ سلیمان نو کھیا اور حاجہ فرماتے ہیں دردان دے کسے تے مردان دے حصے حاجہ ساں فرماتے ہیں دردان دے کسے تے مردان دے حصے مردان دے جنہ دکھا میرا دل پر رازی سکھ یو نا تو وار دکھ کبون محمد بخشا بس رازی رہن پیار بخشا حاجہ صاحب کیا فرماتے ہیں میاں صاحب کی بات حاجہ صاحب فرماتے ہیں جی سوڑا جی سوڑا جی سوڑا اگر تو آپ میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ بھور ہو رہے ہیں اگر تھاک گئے ہیں تو میں مائک چھوڑ دیتا ہوں اگر نہیں تو سبان اللہ بزرگ میرے اللہ ان کو سلامت رکھیں ان کا سایہ ہمارے سرب قائم رکھیں نوجوان جرہ ٹیل لاک سبحان اللہ حاجہ صاحب فرمات نے ایتن میرا جی کنگی ہو میں یار پیار کتنی اخیر کیا کہنے اتنا پیار سرکار سے مد ایتن میرا جی کنگی ہو میں جی میں ظلم سوڑے دی موش میرے دی پڑ جائے جتی دے میں یار دے پیار یا جی سوڑا میرے دکھ وچ رازی جی سوڑا میرے دکھ وچ رازی کہ میں سکھ ڑوں چلے پا سوڑا گلاب پھری جی مل پوی سوڑا 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 تیڑے تیڑے جی جانے تیرا مکھ جی وی قرآن تیرا مکھ جی وی قرآن مکھ مکھ سوڑا مکھ سوڑا سوڑا اشا چھڑنا تیرا درنا تیرے قدماتے ویچ مرنا سن روز حشردہ درنا سن روز حشردہ درنا کیوں ساڑا تو یوں وقیل تے ججوے ساڑا تو یوں اے ویاد رکھی میں نے بولا کہ محبت والوں کی محبتیں جو ہے نا وہ سینے میں گھر کرتی ہیں تو محمد علی صدر رحمت اللہ رباتیں اے ویاد رکھی روز حشردہ درنا ہونا یوں جو میرے حضور چوڑا حقیقت ہے ہونا یوں جو میرے حضور چوڑا جنہیں نور حضور نمان نے آئے جنہیں نور حضور نمان نے آئے وہ جو قرآن پاک کی آئے تھا نا کہ ہم نے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی جس نے ڈنڈی ماری وہ پرے ہو جائے گا اور جو مان گیا انہیں کہنا جنہیں نور حضور نمان نے آئے اس بشر نور رب غفور چوڑا اگلی بات دور رہنا تیرے ور کے آنے اسا ہو نیڑے جگہ ملنی ہے انشاءاللہ اسا ہو نیڑے جگہ ملنی ہے سچن حکم سنوئے سچن حکم خدا دائی چلنا ہے پرمرجی میرے حضور دے چلنی ہے پرمرجی میرے حضور دے چلنی ہے پھر آکھو ساڑا تو یوں برکیل تو جا جوے آکھو ساڑا تو یوں برکیل دے جا جوے آہ تو سمبلے آدے حق لجوے آہ تو سمبلے آدے حق لجوے آخری بات تو ہے حسنین دانانا یا رسول اللہ تو ہے حسنین دانانا دیکھو جاڑ دا کل زمانہ اور جڑا جاڑ دا چوکے تیڑا ہے لاجوان کھرانا تیڑا ہے لاجوان کھرانا دوی عیب فرید دے کجوے دوی عیب فرید دے کجوے تو سمبلے آدے حق لجوے تو سمبلے آدے حق لجوے ماں کشان لگی سمان اللہ اللہ ہاں ہاں ماں ہو دی عجدو دے پچھ دے حال میرا ماں ہو دی عجدو دے پچھ دے حال میرا ماں ہو دی عجدو دے پچھ دی حال میرا اپنے لالو بد کے رکھ دی خیال میرا ماہ ہو دی اج جو دی پچھ دی حال میرا اپنے لالو بد کے رکھ دی خیال میرا تپاک محمد نے فرمایا کر لو ختمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے اوہی خلے سورت مادی تیسے یا نال میں کھی ٹڑ گئی اور ٹٹ گیا میری یا وہ کا ماہ ہو دی پھر ہور چڑھا دی باپ کھولو کہ میں مانگا اللہ سوڑے کرم کماوی اللہ سوڑے کرم کماوی ماہ میری نو جلت بوجھاوے کر کے رحمت ہوتے نمائے آئے گی تیڑی روتے ایتہ دے شب رات آیا نوکہ کر کر خوشیاں منایا ایتہ دے شب رات آیا اوہ نوکہ کران آئے پر اوہ نہیں آئے پر تم محمد جڑے آپ ہتھی دپڑا ایتہ دے شب رات آیا دوکہ کر کر خوشیاں منایا تیرے بینہ کون پچھے نمائے آئے گی تیڑی روتے اپنی اماؤ گھنڈ کون پاد آئے مو متھا چُم کے تے شیلے کون لاند آئے کون لاند آئے مو متھا چُم کے تے شیلے کون لاند آئے کون مگ دائے مگ نو دعا ماما جدو مر جا دیا کون لاند آئے 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 جن کے بھائی صاند جن کے نان نبی اس حسین ابن بیٹا سلام عزب آلِ رسول یہ سلامِ آجزانہ ہو قبول آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ايوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا نحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوب برب الفلق من شر ما حلق ومن شر غاسق ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوب برب الناس ملك الناس الناس من شر وسواس الحناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين رحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعین اهدنا السراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلِفْ لَا مِّمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا نَذْقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْذِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْذِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّينَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْشِنِينَ وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولنا محمد وعلا آل سيدنا ومولنا محمد وآل وسلم صل عليه صدق الله العظيم سارے ذراعات الحموش ریف سارے ذراعات سارے ذراعات سارے ذراعات سارے ذراعات اس تمام کلام کا ثواب اس تمام کلام کا ثواب جتنا ذکر اذکار خلفاء راشدین اشرم بشرے کی روح کو یا اللہ اس کلام کو سواب بجا حضور صدی آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اعتحار کی رفقا کو یا اللہ اس کلام کو سواب بجا خصوصا بالخصوص اید امام وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقار کی روح کو یا اللہ اس کلام کو سواب بجا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جتنے صحابہ کرام ہیں صحابیات ہیں یا اللہ ان کی ارواح کو سواب پہنچا تابعین تبع تابعین علیاء کاملین علماء ربانیین یا اللہ تمام کی ارواح کو اس کلام پہ سواب پہنچا جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ تمام کی ارواح کو سواب پہنچا یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور صالحین کے صدقے جس مرہومہ کی روح کی ایسال سواب کیلئے آگے ہمیں یہاں جمعیں یا اللہ ان کے روح کس کلام پر سواب پہنچو ان کی قبر کی زندگی کو آسان فرما ان کی برزہ کی زندگی کو آسان فرما الہ العالمین اپنے محبوب کی شفاعت کا حق دار بنا اپنے عرشت کا سایہ نصیب فرما الہی ہم تمام کے والدین پر کرم فرما دے ہم تمام کے والدین پر کرم فرما دے جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ انہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو رحمت کا دھر بنا دے ان کی زندگی برزہ کی آسان فرما دے الہی ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمانا ہم تمام کو ذلت رسوائی کی محب سے بچانا الہی ان میرے عزیزوں نے اپنی اس مرہومہ کے لئے یہ جو کوشش کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے لئے بھی اسے بشر کا سبب بنا یا اللہ جتنی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ہیں دور الہی اس وقت دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں ایک تو کریم ہے جس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہم ارز کرتے ہیں ہمیں ماں فرما دے مولا ہمیں ماں فرما دے مولا ہمیں ماں فرما دے ہمیں وہ زندگی نصیب فرما جس سے انہیں تو راضی تیرے حبیب راسی الہی اپنی بارگاہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما یار اللہ ہمیں سجدے کی لذت نصیب فرما ہمیں سجدے کی لذت نصیب فرما اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما الہو العالمین ہمارے بچوں کو بھی سلام کی محبت عطا فرما ان کے دلوں میں بھی اپنی محبت اور اپنے محبت کی محبت پیدا فرما یا الہو العالمین ایک بھی حیائی отوفان آ رہا ہے ہمارے ان بچوں کی دعا بفاظت فرما انہیں اسلام کی محبت عطا فرما یا اللہ انہیں اسلام سے پیار عطا فرما الہوالالمین پاکستان کی خیر فرما پاکستان کو ہر قسم کے بہرانوں سے محفوظ فرما ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں انہیں صحیح سوچ عطا فرما یا اللہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی رسوہ ہو رہی ہے تو دیر کریم آقا کی عمد رسوہ ہو رہی ہے یا اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما انہیں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی عطا فرما انہیں پھر کوئی عمر بن عبدالعزیز عطا فرما دین عبیدہ و یتیمہ دردر دھکے کھاوے کیتھو لیا ما عمر بہادر جڑا باغوں پر اٹھا یا اللہ کشمیر میں ہماری بینوں کی عزتیل اٹھا رہی ہے مسیم بچے رو رہے ہیں ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے ہمارے گناہوں نے اس زمین و آسمان تک پھر دی ہے تجھے کرم کا واسطہ اگر تُو نہیں رحم کرے گا تو کون کرے گا ہم کس کے پاس جائیں کسے اپنے دل کی فریاد سنائے کس کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ اس وقت مسلمان کی عزت نیلام ہو رہی ہے میرے مولا اس وقت مسلمان دنیا میں عرصوا ہو رہا ہے اپنے حبیب کا واسطہ ہی ہم پر کرم فرما دے ہم پر رحم فرما دے ہمارے ان عکمرانوں کو حدید عطا فرما انہیں پاکستان کی محبت عطا فرما یہ پاکستان جو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملا تھا یا اللہ ہمیں وہ دن دکھا جب یہاں لا الہ اللہ کا نظام آ جائے لا الہ اللہ کا نظام آ جائے یا اللہ ہمارے گناہ ما فرما دے گناہ ما فرما دے مولا ما فرما دے جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کی تمام پریشانی عدود فرما دے تمام پریشانی عدود فرما دے بچوں کے معاملے میں بچیوں کے معاملے میں تو ہی دستگیری فرمانے والا ہے مولا اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال وافر عطا فرما ہمیں کسی کا موتاج نہ کرنا ہمیشہ اپنے در کا فقیر رکھنا اپنے در کا فقیر رکھنا کسی ظالم کے حوالے نہ کرنا یا اللہ ہماری عزتوں کی آپ فعضت فرما جب آج ایک طفان بے حیائی کا آ رہا ہے ہماری عزتوں کی آپ فعضت فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرصی وقاسم رزقی سیدنا ومولانا محمد وعالی وصحابی اجمعین